پاکستان کی سوورینٹی انٹیگریٹی اور خودمختیاری پر ایک برا حملہ کیا گیا ہے دوبارہ سے ایک طرف آپ نیوکلئر کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خان ہیں چوبیس اگست دو ہزار ستارہ کو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ڈرون آئے گا ہم ڈرون کو گرا دیں گے اس کے اوپر عمل درامت کیوں نہیں ہوا ہماری ائر فورس جو کہ ائر وہ اس کے اوپر ایلرٹ پہ ہوتی ہے اس کو ایگزیکٹی کہتے ہیں ایڈیفنس ایلرٹ کے اوپر ایڈی اے پہ وہ کیوں نہیں آج تک اس ایڈی اے سے جہاں زڑے پھر تیسری بات اس کے اندر جو ہمیں بات یہ ہے کہنے والی کہ پندرہ ہزار ٹروپس امریکہ کے کہنے کے باوجود انڈیا نے ریجیکٹ کر دیئے نا جب ہمارے پاس ہے ہی کوئی بندہ نہیں جب ہمارے پاس کوئی ہائی پروفائل ٹارگٹ ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیوں علاو کرے گے یہ آکے ڈرون آٹیکس کریں آپ نہ کریں علاو ان کو انہوں نے آپ سے پوچھنا تھوڑی دیکھئے پوچھنے کے لیے ہم ریاکٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں ہم ریاکٹ کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں دیکھئے پاکستان نے جو جو ابھی ڈاکٹر فیصل صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے ریاکٹ کیا ہائی کمیشنر کو طلب کیا اس کو ایک مراصلہ دے دیا اتجاجی مراصلہ دے دیا ایک ہفتے میں چھ دفعہ بلا دیا توپیں ہم نے خاموش کر دی یہ 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 کب تک ہم قوم کو بتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے انڈیا نے جو اپنے پتے کھیلے فائضہ ایک تو فینانشلی میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے کارڈز بڑے اچھے کھیلے دوسرا پولٹیکل کارڈز بھی انہوں نے اپنے بڑے اچھے کھیلے اور ہم سے مراد یعنی پاکستان بھی اور پوری مسلم امہ مل کے ہم اپنے کارڈز کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو مسلمان ہر جگہ جل رہا ہے اور ہمیں ایک جھوٹا تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون آئے گا دیکھیں نا ابھی تو ابھی امجز اقبال صاحب نے خود ہی کہا کر لیں آپ جتنا مرضی آپ پوسٹرز لگوا دیں جتنے مرضی آپ وہاں پہ بینرز لگوا دیں یہ بینرز لگوانے ہیں کہ وہ اس کو نوٹس کریں وہ تو نوٹس کرتے ہی نہیں اگر وہ نوٹس کریں تو جس طرح وہ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں جس طرح اسرائیل پریشرائز کر رہا ہے پیلکنینز کو جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا دارالحکومت اس کو مانتے ہیں تو وہ انڈیا کو بھی کہے وہ انڈیا کو نہیں کہتے وہ تو ابھی اس بات کو بھی سیرے سے صحیح طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کشمیریوں کی یہ جدوجہد ہے یہ ازادی کی جدوجہد ہے ہمیں جب سی پیک کے حوالے سے گیا چائنا تو چائنا میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ویسٹن روڈ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سیکیور نہیں ہے میں واپس آیا آلٹیمنٹلی انڈ ریزلٹ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تب ہمیں اور پوری پاکستانی قوم کو پتا چلا تمام شیف پیک میں آئی ریپیٹ یہ بریکنگ نیوز بنے گی آپ کی جو بھی میں نے نیشنل اسیملی میں بھی یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھایا تھا گوادر میں ساپ پینے کا پانی تو ہے نہیں گوادر میں جو انڈسٹیل زون اور وہ جو فری زون بڑا ہے ڈیوٹی فری زون اس میں ایک پاکستانی بزنس نہیں ہے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے اب حال میرا یہ ہے کہ جب پاکستان کے نقشے ان کے حوالے کر دیے جائیں جب پاکستان دشمنوں کو سیکرٹس دی جائیں اب یہ جو جیو میپنگ ہے ان بعض نالائکوں کو تو جیو میپنگ اور انڈسٹیل میپنگ کری پتا یہ جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یاد رکھئے کیوں انڈسٹان نے تھنگ ٹینگ نے کہا کہ مارچ دو ہزار اٹھارہ میں خدا نہ خواستہ پنجاب ایک ہوگا اور باقی صوبے الگ ہوں گے یہ اس ڈیریکشن پر یہ مودی اور خاص کر اسرائیل کے جو یار ہیں انکالٹیمٹ اوبجیکٹیف کیا ہے انکالٹیمٹ اوبجیکٹیف ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ اقتدار میں رہے اور باقی پاکستان کے نیشنل ہنٹسٹوں پاکستان کی نیوکلئر آرسنلزوں پاکستان کی نیشنل کریڈیبیلٹی ایمیج پریسٹیج اور پھر پاکستان کی آم فورسزوں یاد رکھیں آم فورسز کے حوالے سے سیکیورٹی کا جنرل اسیمبری میں نواز شریف کی سپیچ کے بعد کیا کہا گیا تھا آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ ہماری سوورینٹی انٹیگریٹی ہماری سرہتی خلاف فرضیوں کا سلسلہ جاری ہے عرصہ دراز سے اور ہم یہ پہلے تو سمجھ آتا تھا کہ ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ مشرف صاحب نے بھی شاید کوئی معایدہ کیا ہوا ہے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ ایک تسلسل تھا اس کا اب دوبارہ یہ ڈرون حملے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یہ اس کی وہی جنوبی ایشیا کی پالیسی اور خالیہ جو ٹویٹ ہے اسی تسلسل میں یہ ہوا ہے عملہ جیسے آپ نے کہہ دیا ہے وہ مشرف صاحب کا کہ اس وقت یہ تھا وہ بھی غلط تھا لوگوں کی غلط پرسپشن ٹھیک ہے انہوں نے اجے کیا وہ ایک سبجٹ پائی اٹسلف ہے اگر اس پہ ہم جائیں گے تو اچھا ہاں ایسا نہیں تھا کوئی معایدہ ایسے کوئی نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اس میں کالن پال کے کال تھی بس اور کچھ نہیں تھا اس پہ کالن پال کے کال بھی اگر تھی تو اس کال کے بھی پیچھے پھر کال ہے اچھا ہاں اگر وہ کالن پال کی پال ہم اب بڑے ہمارے شیر بنتے نہیں ابھی بن جائیں نا جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ آپ نہ کرتے تو آپ کے سامنے ہیں مثال افغانستان آپ کے بالکل سامنے ہیں اچھا آپ کیا کر سکتے تھے بھئی اس نے آپ کو کلیر کٹ اس کو کہتے ہیں بلیک ان وائٹ میں کہہ دیا آپ کو کہہ دیا ہے باقی کہ ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے آپ یہ کرو آپ یہ کرو they are now dictating to you and you are accepting that dictation باقی رہ گا یہ کہ جی وہ ہم سے negotiation because وہ آپ کو you know they think that مستمازی میں بھی کوئی ریکارڈ نہیں رہا ہے کہ وہ negotiation کریں گے they think that probably we are idiots and i think we are 58 intelligence agencies actively پاکستان میں کام کر رہی ہیں تیسری چیز مسجد مدرسے امام بارگاہ کے نام پہ مختلف ممالک چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ بہرین ہو چاہے وہ کوئت ہو اور تو چھوڑیں عرب ورلڈ نے بھی پاکستان میں اپنی باپ دادا کی جاگیر سمجھا اس ملک کو وہ جو اعظام لگتا تھا شریف برادران پہ بسرا صاحب یہ جانے جاؤں گی سر جو شریف برادران لگتا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہندوستان کے آگے بیچ دیا جائے پاکستان بچ جائے میرا خیال ہے اس سے واضح مثال اس کی مل نہیں سکتی آپ لوگوں کو وہ information نہیں دی جاری جو ایک ایسی companies کو دی جاری ہے جس کی Indian connections ہیں اور ہمارے نہیں اور accountant general کے بھی اس پر reservations ہیں لیکن پھر بھی معاملہ اسی طرح چل رہا ہے مقصد کہنے کا یہ ہے ہمیں سب سے پہلے خود پہ تو فوکس کرنا ہے کہ ایکٹلی ہمارا ایکٹلی مطمئن نظر ہے کیا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا کونسا narrative دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں what are we up to financially are we viable کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری اوکے درامداد برامداد ان کا فرق کتنا ہے یا ان کو اوورال جو کرزوں کا سلسلہ ہے اس کو منیج کرنے کے قابل ہیں اگر نہیں ہے تو then what is to be done اوورال امریکہ کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے پھر آپ دیکھیں نا ہم یہیں پہ سارا کچھ بات کر چکے ہیں امریکہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا انہوں نے بیانات کی جنگ چھیڑ دی آپ کی انہوں نے ہر طرح سے امداد بند کر دی اور پھر یونیٹی نیشن جیسی تھرڈ کلاس آرگنیزیشن yes let me say like this کہ اس کی سیکیورٹی کونسل کی بارہ سو ستاسٹھ نمبر کی قرآداد ہے انہوں نے کہا جی حافظ جو ہے he is involved اس میں امریکن شہری مارے گئے اس کے اندر انڈین شہری مارے گئے آپ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیشنردی کی جنگ پاکستان نے لڑی دیشنردی کی جنگ کے اندر ستر ہزار سے زائد پاکستانیوں نے اپنی جانے دے دی پاکستان ایک غیر محفوظ ملک تصور کی جانے کے باعث یہاں ایک سو پچیس ارب ڈالر سے زائد ویسے نقصان کر دیا اور انڈیا کہتے ہیں جی کہ safe haven for investment پاکستان is not whereas پاکستان کے اندر سٹیٹ ایکٹرز انڈیا اور افغانستان کے ملکے کر رہے ہیں ان کے پیچھے ہے کون ہمارا پرانا ستر سالہ دوست امریکہ اس کی سی آئی اے ان ساری چیزوں کو منیٹر کر دیا مجھے صرف بہت بڑا بارڈر ہے پاکستان اس ساری اسکلیشن صرف کشمیر کے ایراؤنٹ کے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ نے جو اپنا کھیل کر رہا ہے تو وہیں آپ کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اللہ نہ کری کہ ایسا ہو لیکن خدشہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اور بھی چھوٹے چھوٹے اب انکرجنز ہو سکتے ہیں کہاں ہوں گے نہیں ہوں گے وہ الگ بات ہے لیکن یہ آپ ہمیشہ رکھیں کہ پاکستان کے سر کے اوپر اب ایک تلوال اٹک رہی ہے اور اس کو انہیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو دھرا رہے ہیں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اخل کے ناخون لینے چاہیے ہیں اور امن پرستی کی پالسی کرنے چاہیے کہ وہی پاکستان کے عوام کے بہتری میں ہے یہ بھی ایک خم خیال یہ ہے کہ اس وقت ایک سرکار ہے سرکار تو کبھی ہی نہیں رہی جب ایک دفعہ یہ تیہ ہو گیا کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں لوگوں کو نہ پرستند آئے کہ پاکستان بلایت اسکری ہے جیسے بلایت فقی ہوتی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر فقی بیٹھا ہوئے ہیں ہمارے سر پہ اسکریت بیٹھا ہوئے ہیں اور یہ تو معنی ہوئے بات ہے کہ آپ نہ اپنی فارن پالیسی بنا سکتے ہیں نہ آپ اپنی اکنومک پالیسی بنا سکتے ہیں نہ آپ اپنی انٹرنل پالیسی بنا سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو اگر آپ ایک غیر آئینی قوت کے زیرے نگر ہو کے ان کے زیرے نگی ہو کے پالیسی بناتے رہیں گے یہ تو غیر ہی حکومت ہے اچھا یہ چاہے کسی کی بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہو چاہے نواز شریف کی رہی ہو چاہے وہ عمران خان کی آ جائے بعد میں ہو تو زیادے ہو جائے گی تو جس کی بھی حکومت آئے گی انفورچنیٹلی آپ کی اسکری جو قوتیں ہیں ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا